اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیفا غربوا لکل امثال فاغلوا فلا يستطيعون سبیلا اللہم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا سیونٹی نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر پوٹی ایٹ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھ لیجئے کہ وہ کس کس طرح سے آپ صل اللہ علیہ وسلم کے لئے ترہ ترہ کی باتیں اور مثالیں بناتے ہیں غرض وہ گمراہ ہو گئے ہیں ایسے گمراہ کہ اب وہ صدہ راستہ پا ہی نہیں سکتے تفہیم قرآن میں اور فصل خطاب میں اس آیت کے ذہن میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیزہ نکالا کہ کفار مکہ کا کبھی رسول صل اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ یہ جادوگر ہیں معظللہ اور کبھی یہ کہنا کہ نہیں شائر ہیں معظللہ کبھی یہ کہنا کہ نہیں مجنون ہے معظللہ یہ اس قدر متضاد بیانات از خود بتا رہے ہیں کہ ان کو حقیقت معلوم نہ تھی اگر حقیقت معلوم ہوتی تو روز نئی بات گھڑھنے کے بجائے ایک قطعی رائے بیان کرتے نیز یہ نتیجہ بھی نکالا گیا کہ مشرقین خود اپنی کسی بات پر مطمئن نہ تھے ایک الزام لگاتے پھر خود محسوس کرتے کہ بات جمی نہیں اس لئے دوسرے الزام لگاتے اس طرح ہر الزام پر سے الزام کی تردید ہوتی اگر کہتے کہ دیوانہ ہے تو اب متوازن کلام کس طرح بول رہا ہے تفسیر ماجدی میں اس آیت کی ذائل میں لکھا ہے کہ آج بھی بڑے بڑے مستشقین کا مقصد قرآن پڑھنے سے حقیقتوں کو سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ غور سے پڑھ کر قرآن پر نئے نئے اعتراضات اٹھائے جائیں دور سے دور کی کوڑی لائے جائیں پھر اس کا نام تحقیق ریسرچ رکھ دیا خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسنی کرش مساز کرے ایک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر کے دوران ناقبت سوا تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک ایک جگہ اترے اور پانچ سجدے کیے جب ناقبت دوبارہ سوا ہوئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام کرتے دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا تو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے جب غیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خدا کی طرف سے چند خوشخبریاں سنائی اور میں نے خوشخبری کے بعد ایک سجدہ شکر ادا کیا شام بن احمر کہتے ہیں کہ میں حضرت امام موسیق قادم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے اطراف میں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اتھوڑے گھوڑے سے اتھوڑے اور سجدے میں سر رکھ دیا کافی دیکھ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے پھر سجدے کو پھر سر کو سجدے سے اٹھایا اور گھوڑے پر سباہ ہو گئے میں نے حضرت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تولانی سجدہ کیا ہے اس کی کیا وجہ تو ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کی اطاق ادا نعمت کو یاد کیا اور اس بات کو پسند کیا کہ اپنے رب کا سجدہ شکر ادا کرو جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو یاد کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رخصہ کو زمین پر رکھ دے اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہو اور شہرت کے خوف کے پیش نظر اس سے اترنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ زین کے اگلے حصے پر اپنا رخصہ رکھ دے اگر ایسا بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر اپنے رخصہ کو اپنی ہتیلی پر بربیت اپنی ہتیلی کو اپنے رخصہ پر رکھ دے پھر نعمت خداوندی کو پیش نظر رکھ کر اللہ کی سنا و توصیف کرے اور اس کا شکر ادا کرے حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس نے ہمیں بے شمار مادی اور معنوی نعمتوں سے نوازا ہے بہرحال ہم انتہائی آجزے اور انکساری سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور توفیق کے شکر ملے پر پھر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور خدا کرے اسے صلاح شکر ادا کرنے کا جاری اور ساری رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ